بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فوائد پوشیدہ رکھے ہیں لیکن یہ انسان ان فوائد سے بے خبر ہے یاد رہے کہ آج سے چند دہائیاں پہلی کی بات کی جائے تو اس وقت نہ ڈاکٹر تھے اور نہ ڈاکٹری دوائیاں تھی اور لوگ اپنا علاج اپنی قدرتی چیزوں سے کرتے تھے لیکن آج ہم لوگوں نے ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس قدرتی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے لونگ لونگ کو اگر آپ رات سونے سے پہلے یا پھر صبح خالی پیٹ کھا لیتے ہیں تو لونگ کے یوں استعمال سے آپ کو کیا خاص فوائد حاصل ہوں گے آج اس بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے لونگ کے یہ خاص فوائد کیا ہیں اور لونگ کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو اگر دیکھا جائے تو آج کل ہر گھر میں زیابیتس ہائی بلڈ پریشر گیس اور بہت سے بیماریاں اور پریشانیاں ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کر ہزاروں قسم کی دوائیں لیتے ہیں لیکن قدرتی چیزوں سے اپنا علاج نہیں کرتے دوستو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ان بیماریوں اور پریشانیوں کی وجہ کیا ہے مختصرا آپ کو چند وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لانگ کے استعمال اور فوائد کے بارے میں بتائیں گے دوستو آج کل ہر دوسرے انسان کو ایسیڈیٹی کی پریشانی ہے یعنی کہ ہمارے سینے میں جلن ہونا ہمارے گلے میں ایسیڈ کا بڑھنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جسم میں زیادہ ایسیڈ بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسیڈیٹی میں مبتلا رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی مثال یوں ہے جس طرح گھڑے میں پانی ہے ہمارے پیٹ میں ایسیڈ ہے کووے نے گھڑے کے اندر کنکر ڈالے جیسے جیسے ہم پیٹ میں کھانا ڈالتے رہتے ہیں وہ ایسیڈ اوپر آتا رہتا ہے جب ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو وہ ایسیڈ ہمارے فوڈ پوائزننگ تک پہنچ جاتا ہے اور جب ہم اس سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں وہی ایسیڈ ہمارے گلے تک پہنچ جاتا ہے جس طرح کنکر ڈالنے پر پانی گھڑے کے اوپر آ جاتا ہے اسی طرح جب زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو ایسیڈ جو ہمارے پیٹ میں ہونا چاہیے تھا ہلکہ ہونے کی وجہ سے کھانے کے اوپر آ جاتا ہے پھر سینے پر آ جاتا ہے جس سے سینے میں جلن ہونے لگتی ہے یہی آسان سا سبب ہے ایسیڈیٹی بننے کا جو ہمارے زیادہ کھانے کی وجہ سے گلے میں پہنچ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسیڈیٹی ہو چکی ہے یاد رہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ایسیڈیٹی کے ساتھ گیس کی پریشانی بھی ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پیٹ کے اندر وہ کھانا حضم نہیں ہوتا جو ایسیڈ جس نے ہمارے کھانے کو حضم کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے سینے پر پہنچ کر گلے پر پہنچ جائے تو کھانا حضم ہونے کی جگہ پر سڑنے لگتا ہے اور سڑا ہوا کھانا گیس پیدا کرتا ہے جن لوگوں کو ایسیڈ کی پریشانی ہے انہیں گیس کی پریشانی بھی رہتی ہے اور گیس جہاں پر بھی جائے گی تو وہاں پر درد محسوس ہوتا ہے دوستو یہ تو تھی وجہ پیٹ اور میدے میں ایسیڈیٹی اور گیس بننے کی چلی اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ صبح خالی پیٹ لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے اگر آپ صرف لونگ کو خالی پیٹ کھاتے ہیں آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک لونگ سے ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں تو یاد رہے لونگ کے اندر پوٹیشیم آئرن کیلشیم اور بہت سارے وائٹیمنز ہوتے ہیں اگر آپ صرف لونگ کا استعمال لگتار ایک مہینہ کر کے دیکھیں صبح اٹھتے بنا برش کیے ایک لونگ کو چبا کر کھائیں اس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی کا پیئیں آپ کے بال جھڑنے کی پریشانی ایک مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی لونگ کے اندر دو سب سے اہم چیزیں ہیں آئرن ہمارے جسم میں خون بناتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیا نیوٹریشن ملتا ہے دوسرا لونگ کے اندر آئرن کے ساتھ پوٹیشم بھی ہوتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی جڑوں کو نیوٹریشن ملتی ہے اور جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اگر آپ کو نین نہیں آتی تو آپ لونگ کا رات کے وقت استعمال کریں جیسے جیسے لونگ کھائیں گے تو آپ کا سٹریس لیول کم ہو جائے گا اور آپ کو نین اچھی آئے گی سٹریس آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے ہمارا جسم سٹریس ہارمونز اپنے آپ ریلیز کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ ٹینشن نہیں لے رہے ہوتے پھر بھی ٹینشن رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ آٹومیٹک ٹینشن کے ہارمونز کو پروڈیوس کرتا ہے یہ ہارمونز بینہ سبب کے ٹینشن دیتے ہیں جب آپ لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو اسٹریس کے ہارمونز کم ہوتے ہیں اور نیند اچھی آتی ہے پیارے دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ رات کے وقت اور صبح خالی پیٹ صرف ایک یا دو لونگ چبا کر کھانے کے کیسے حیران کن فوائد ہیں اس لیے خود بھی ضرور اس قیمتی ٹوٹکے سے استفادہ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس ٹوٹکے سے مستفید ہو پائیں یاد رہے کہ لونگ ایک قیمتی چیز ہے آئیے لونگ کے چند مزید فوائد بھی بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی قیمتی ہیں انہیں جانے بغیر ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا یاد رہے کہ لونگ میں طاقتور جراسیم کچھ خواہ سے شامل ہوتے ہیں اور اپنے اندر تازگی کی خصوصیات رکھتے ہیں اس کے استعمال سے خارج اور سرخ بادہ وغیرہ سے افاقہ ہوتا ہے آج کل اس کا استعمال طبی کریمز اور پیکس میں ہوتا ہے دانتوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور سانس میں ترو تازگی پیدا کرتا ہے خواتین کھانے کے دوران خوشبو اور زائقے کے لیے لونگ کا استعمال کرتی ہیں حکمہ کے مطابق دانت میں درد کی صورت میں لونگ کا استعمال بہترین ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے بیماریوں کے علاج کے لیے اسے زمانہ قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے دوستو ماہرین کا ماننا ہے کہ کھانوں میں اس کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے ماہرین اسے جلد کی حفاظت کرنے والی تمام اقسام کی کریمز میں استعمال کرتے ہیں اس کا آئل جلد کے مساج کے لیے بہترین ہے لونگ نظام انہزام کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے جسم میں خوراک کو حضم کرنے والے انزائمز کا اضافہ کرتا ہے اور لونگ فائیور سے بھرپور ہوتا ہے جو خوراک کو نہ صرف حضم کرنے میں مددگار ہے بلکہ یہ ہمارے میدے اور بڑی آنٹ کی صفائی کر کے فضلے کو خارج کر دیتا ہے یاد رہے لونگ صرف دانت کے درد میں آرام نہیں دیتا یہ جسم کے باقی دردوں کو ختم کرنے میں بھی انتہائی مفید ہے خاص طور پر سردرد وغیرہ میں آپ اسے چاہے نمک اور دودھ میں شامل کر کے پی لیں یا گری کے تیل میں ملا کر سر کی مالش کر لیں یہ سردرد کا خاتمہ کر دے گا ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم ہمارے جسم کو بیماریوں کی خلاف بغیر دوا کھائے لڑنے کی طاقت فراہم کرتا ہے خاص طور پر موسمی بیماریاں نزلہ، زکام، خاسی وغیرہ وغیرہ جب ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمیون سسٹم خودکار طریقے سے ان کے بیکٹیریا کے خلاف جنگ کر کے اسے ختم کرتا ہے اور ہمارے جسم کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے لونگ ایمیون سسٹم کو طاقتور بنانے کے لیے بہترین غزہ ہے جو ہمارے خون میں سفید سیلز کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور یہ سفید سیل، انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے خلاف انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں عام طور پر نزلہ، زکام اور بخار وغیرہ ہونے کے بعد خون میں سفید سیلز کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اگر روزانہ لونگ کا استعمال کیا جائے تو ہم ان موسمی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں دوستو لونگ کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے کھانوں میں، چائے میں شامل کر کے یا قہوے میں شامل کر کے اسی طرح لونگ کا صفوف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی اور موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ